اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو کلکسک اینٹرٹینمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کے لئے لے کر آگئے سلسلہ نوبل قلب ایک آیان اپیسوڈ ٹین جس کا آپ کے لئے تحریک کر رہی ہیں سیما شاہد تو چل دیں نوبل کی طرف مگر اسے پیرا کر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی ہماری ویلیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ کو یہ اپیسوڈ میں سنکھ کر سکیں تو چل دیں نوبل کی طرف ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سرسری نظر سائیڈ میلر میں نظر آتی سیاہ سیوک پر ڈالتے ہوئے قائن نے ساتھ بیٹھی ارینہ الوی کو مخاطب کیا تھا کون وہ پیچھے مر کر دیکھنے لگی تھی جب قائن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا ہنگ آن یور آنر اس نے سکتی سے داد پیسے اور ایک دم سے گاڑی کی سویٹ بڑھا کر کافی آگے جا کر اسے گول گھوماتے ہوئے سائیڈ روڈ پر نکل کر گاڑی تیزی سے کچھے مطار کر درختوں کے پیچھے روک دی تھی اب ارینہ نے اسے دیکھا تو وہ بینہ جواب دیئے روڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ بلیک سیفک آتی نظر آ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے نکل گئی تو قائن نے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کچھے مٹی کے گھڑے سے تیزی سے ریورس کرتے ہوئے گاڑ نے ہی نکالی اور فلسپیر سے مخالف سنت رمانہ ہو گیا گاڑی اس وقت سڑک پر ہچکو لکھاتے ہوئے سو سے اوپر کی سپیڈ پر دوڑ رہی تھی وہ بڑی مہارت سے سڑک پر ٹرکوں رکشا اور دوسری گاڑیوں کو اوور ٹیک کرتا نکلتا چلا جا رہا تھا کئیوں نے تو اس پر ہورن بھی بجایا تھا پر اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی اور ارینہ وہ تو بس سانس رو کے گاڑی کے سپیڈ میٹر کو ہی دیکھے جاری جا رہی تھی ہم ان لوگوں کو چکمہ دے چکے ہیں وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہے ارینہ نے احتیاط سے پیچھے مڑ کر جائزہ لینے کے بعد اسے مطلع کیا سیر سے تھوڑا نیچے ہو گئے اور مجھ سے فاسر رکھا بیٹھو کب کس وقت کدھر سے کوئی گولی نکل آئے پتہ نہیں ہوتا کائی نے سنجید کی سے اسے ہدایات دی تو وہ تھوڑا نیچے سے رکھ کر بیٹھ گئی کافی آگے نکل کر اس نے سپیڈ نارمل کرنا شروع کی اور کچھ دیر بعد وہ شہر کے رعوسہ کے علاقے میں موجود ایک چار منزلہ بلنگ کے آگے کھڑے ہوئے تھے کیا ہوا اس سے خاموش بیٹھی ارینہ کو دیکھا جو سوچ میں گم تھی میری گاڑی کے شوق سو سو فیصد خراب ہو گئے ہوں گے اور اب مجھے نئے شوق سکوانے ہوں گے جن کی قیمت تم ادا کرو گے وہ اپنے لہجے کی کپ کپاہٹ پر کابو پاتے ہوئے بولی اس کی بات سن کر کائی نے سنجید کی سے اسے گھورا اور پھر اس کا ڈرہ سہمہ خفا خفا سا چہنہ دیکھ کر زور سے کہہ کے لگا بٹھا اٹس اڈیل وہ خوش دلی سے بولا اور دروازہ کھول کر نیچھ اترا اور کھلی فضا میں ایک سانس لیا ارینہ ایک بار پھر اس سے زندگی کی طرف لے آئی تھی نہ جانے کتنے برسوں کے بعد آج وہ کھل کر ہسا تھا پہلے جب وہ اس لڑکی سے ملا تھا تو وہ شادی شدہ تھی اور ماں بننے والی تھی وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن اب اب اس کی جذبات ارینہ کے لیے پھر سے سر اٹھانے لگے تھے اس کے اندر ارینہ کو پانی کی خواہش بیدار ہونے لگی تھی وہ اب ٹھہرنا چاہتا تھا ارینہ کے ساتھ گھر بسانا چاہتا تھا اسے چھونا اسے پیار کرنا چاہتا تھا ارینہ کافی دیر تک اس کے چلو اترو باہر نکلنے کا آرڈر سننے کا انظار کرتی رہی مگر وہ تو اپنی جاکٹ کی جبوں میں ہاتھ دیئے آسمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا وہ آئیس سگی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی یہ امارت تو خاصی مہنگی لگتی ہے ارینہ کی آواز سن کر کائیان سیدھا ہوا ظاہر ہے وہ باشو دادا کی رکھیل دی اتنا تو اس کا حق بنتا تھا اسی لئے باشو دادا نے اسے باہر کا راستہ دکھانے سے پہلے یہ امارت گفٹ کی تھی وہ سرد لہجے میں بولا اس کا انداز پھر بدلنے لگا تھا جو شدہ سے ارینہ کو محسوس ہوا تھا وہ اپنی چاہت کو اپنے کروے انداز میں چھپا لینا چاہتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا اور ارینہ الوی کا کوئی جھوڑ نہیں تھا چلو وہ احتیاس امارت کی سائٹ پر چلتا ہوا ایک لوہی کے دروازے کے پاس پہنچا جس پر الیکٹرونک لوگ لگا ہوا تھا اب کیا کریں یہ تو لوگ ہے ارینہ نے اسے پوچھا قائنم سے جواب دیے بغیر برابر میں لگے انٹرکوم کو بچانے لگا یس اندر سے ایک کرخت آواز اپری میڈم جی کے لیے وزیر آلہ صاحب نے پھول بھیجے ہیں وہ آواز بدلتا ہوا بولا کلک کی آواز کے ساتھ لوگ کھلا تھا پہلے تم چلو اس نے چار طرف دیکھتے ہوئے ارینہ کندر داخل کیا پھر خود بھی اندر آ گیا جلدی کرو وہ اسے تیزی سے لے کر اندر کی طرف بڑھا جہان لفٹ موجود تھی مگر ہمارے پاس بھول نہیں ہے ہم پکڑے جائیں گے وہ سرگوشی میں بولی قائن بینہ اسے جواب دیے ایک اندھے پچھکاتا ہوا برامدے سے اوزر کر لفٹ میں داخل ہوا اندر پہنچ کر اس نے ارینہ کو کوہنی سے پکڑ کر اپنے نصیق کر لیا تھا جیسے اسے اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہو تو ہی کیا لگتا ہے وہ اس وقت اکیلی ہوگی ارینہ نے اپنے بھاری پرس پر گرف مضبوط کرتے ہوئے پوچھا وہ پہلی بار اس طرح سے کچھ کر رہی تھی اور اچھی خاصے نروز تھے ٹونٹ فری اندر چل کا پتہ چل جائے گا لفٹ رکھ چکی تھی وہ پر پینٹ ہاؤنس پر پہنچے تھے میرے پیچھے رنہ دروازے پر دستک دینے سے پہلے اس نے ارینہ کو سختی سے سرگوشی میں ہدایت دی اور رکھ کر انتظار کیا کہ ارینہ اس کا حکم بچا لائے جیسے ہی ارینہ اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے ہوئی اس نے دروازے پر لگی دور پیل بچائی چھری سے دروازہ کھلا اور تیز لیڈیز پرفیم کی مہنگ ارینہ اور قائعان کے نتروں سے ٹکرائی تھی میرا نام قائعان ہے قائعان ساتھی مسٹر مین کھو سو وہ بولا تو وہ عورت پیچھے ہٹی اور اس نے زنجیر ہٹا کر دروازہ پورا کھول کر اندر آنے کی جگہ دی شرمین گوری شفاف رنگت دراز قدم تناسب سانچے میں ڈھلے دلکت سرابے کے مالک بہت خوبصورت اور پرکشش عورت تھی ارینہ اسے باشو دادا کی مسٹرس کے لحاظ سے پرت رہی تھی اس کے لمبے سیدھے سٹریٹ بار اس کی نازو کمر کو ڈھاپے ہوئے تھے ارینہ کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ستائش اتر آئی تھی مجھے کی نہیں آ رہا شرمین دروازہ بند کر کے قائعان کو حیرت سے دیکھتی ہوئی کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی تم وہ قائعان کے نصیق آئی اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھوا تم تو مر گئے تھے میں خود تمہارے جنازے میں آئی تھی وہ ابھی بھی بے یقین تھی کیا میں تمہیں مردہ لگ رہا ہوں قائعان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے سینے پر رکھے اس کی سفید نازک ہاتھ ہٹاتے ہوئے درشتگی سے بولا باشو نے کہا تھا کہ تم مر گئے ہو وہ بولی باشو نے غلط کہا تھا وہ روکھے لہجے میں بولا شرمین پیچھے ہٹی اور اس کی نظر سبز آنکھوں والی عرینہ پر پڑی یہ کون ہے شرمین کا لہجہ عرینہ کو دیکھ کر بدل گیا تھا آنکھوں میں سنجید کی اترائی تھی دوست ہے قائعان نے مختصر جواب دیا اور اندر کی طرف دیکھا کیا تم اس وقت اکیلی ہو وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کر آتا ہاں اگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر قائعان اس کی بات کار گیا اندر کمرے میں شلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس نے حکم دیا کس بارے میں شرمین نے ابروچھکا کر قائعان کو دیکھا اندر ہم اندر بات کریں گے وہ جواب دیتا ہوا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا تو شرمین آنکھوں میں الجھن لی ہوئے ان کے پیچھے آئی شرمین کا یہ فلیٹ نمہ پینٹ ہاؤس بہت خوبصورت تھا سارا فرنیچر ایٹالین تھا اور کمرے سفید رنگ کے تھے وہ اس پوری بلنک کی مالک تھی خود اوپر پینٹ ہاؤس میں رہتی تھی اور نیشل فلورز کے فلیٹ نمہ حصے بنا کر قرائے پر دیئے ہوئے تھے تمہیں دھر بیٹھو قائعان نے ایک صوفہ منتخب کر کے آرینہ کو بیٹھنے کی ہدایت دی جو اس محول سے تھوڑی انکمفٹیبل نظر آ رہی تھی وہ خاموشی سے قائعان کی بتائی جگہ پر بیٹھ گئی تھی آرینہ کو بٹھانے کے بعد قائعان نے اپنا روح شرمین کی طرف کیا اب اس کے چہرے پر بلا کی سنچید کی اچھا چکی تھی میں نے سنایا تمہارا اور باشو دادا کا بریک اپ ہو گیا اب وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کسی نئی موڈل کے ساتھ وقت گزارا ہے قائعان کے لہجے میں افسوس تھا جیسے اس سے بڑا شرمین کا کوئی خواہ نہ ہو یہ جھوٹ ہے شرمین ٹینسوئی اگر یہ جھوٹ ہے تو تمہیں دھر الگ کیوں رہ رہی ہو قائعان نے سوال کیا وہ باشو چاہتا تھا کہ میرے پاس رہنے کے لیے میری اپنی جگہ ہونی چاہیے اور اسے اپنی بلیک مینی کو بھی تو جیسٹریپائی کرنا تھا تو تم اسے جانتے تو ہو اور مجھے بھی جانتے ہو ہم دونوں ابھی بھی ایک ہی ہیں جیسے پہلے تھے اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے بات کرتے کرتے شرمین کی گال سرخ پر گئے تھے کیا واقعی؟ قائعان نے ابروچکا کر اسے دیکھا باہر انڈرگراؤن میں تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ باشو کا دل تم سے بھڑیا تھا اسی لیے جان چھوڑانے کے لیے تمہیں ایک گھر دے کر خود کسی نئی جوان موڈل کے ساتھ پینگر پر چڑھا رہے کوئی نہیں جانتا وہ نئی لڑکی کون ہے سنا ہے اس نے اسے سب سے چھپا کر رکھا ہے صرف اپنے لیے قائعان کی بات سن کر شرمین کا چہرہ سخت پڑ گیا تھا آنکھوں میں سرخیں اتر آئی تھی عرینہ بس شرمین کے چہرے کے اتار چڑھاوں کو نوٹ کر رہی تھی اسے اس عورت پر ترس آ رہا تھا اف یہ ایک منچن کی رکھیل ہے اس کے سارے کالے دھنوں میں بچھریک بھی ہو سکتی ہے مجھے اس پر ترس نہیں آنا چاہیے عرینہ نے خود کو گھرکا یہ سچ نہیں ہے باشو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور جیسے ہی اس کا کیس عدالت سے ختم ہوگا وہ مجھے سویٹسلہ لینڈ لے کر جانے والا ہے شرمین نے پورے کانفیرنس سے سر اٹھا کر قائعان کی آنکھ ہمیں دیکھتے ہوئے سوال کیا سویٹسلہ لینڈ قائعان ہسا اس سہزائی انداز میں کیا اس سے لگتا ہے اس کا ٹرائل جلدی ختم ہو جائے گا محترمہ یہ پاکستان ہے یہاں برسوں عدالت میں کیس چلتے رہتے ہیں اور باشو کا نام تو حکومت ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں لکھوا چکی ہے تو سویٹسل لینڈ تو تم شاید بڑھاپے میں ہی جا سکو گی وہ بھی اگر کیس کا فیصلہ باشو کے حق میں ہوا تو قائعان نے اسے آئینہ دکھایا عرینہ نے نوٹ کیا کہ قائعان کے انداز میں کوئی دوستانہ بن نہیں تھا اس کا چہرہ شرمین سے بات کرتے ہوئے ساکت تھا اس پر کوئی تاثرات کوئی ایکسپریشن نہیں تھے اور وہ اکڑے ہوئے اور وہ اکڑے ہوئے شیر کی طرح شرمین کو گھو رہا تھا جیسے اس کا شکار کرنے والا ہو آف کورس باشو یہ کیس جیت جائے گا شرمین نے اپنے ہاتھ میں سلتے ہوئے کہا وہ ریپورٹر اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارے گئے تھے باشو نے سیلف ڈیفنس پر انہیں مارا اور عدالت میں مقدمہ بھی اسی وجہ سے جلد اس کے حق میں فیصل سنا کر خارج کر دیا جائے گا اس کی عدالت کے جسے بات ہو گئی ہے یہ مجھے خود باشو نے بتایا ہے وہ تیزی سے بولی اور تم نے یقین کر لیا قیان نے تالصف سے اسے دیکھا تم کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہوں سات یا شاید آٹھ سال سے کیا تم جانتی بھی ہو کہ وہ اس مقدم کے علاوہ اور گنگ کن دھندوں میں ملپ اسے قیان نے اسے بغا اور دیکھتے ہوئے سوال کیا باشو مجھ سے کبھی بھی بزنس کی بات نہیں کرتا جب ہم اکیلے تنہاں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اور بہت سارے اپنے پرسنل کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ آنکھیں گھوماتی ہوئے بولی میں چنے نہیں بیچتا شرمین قیان کل ہے جب برف سا سرد ہوا باشو دادا کو ہر وقت اپنی بڑائی اپنے کارناہ میں سنانے کا شوق رہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس کے کالے دندوں کے بارے میں کچھ علم نہ ہوں وہ گھر رہا ہے تھا تم ادھر کیوں آئے ہو میجر سوری میرا مطلب قیان فوس سے تو تمہیں عرصہ پہلے نکالا جا چکا تھا اس لئے میجر کہنا مناسب نہیں وہ روکی قیان کے سر چہرے کو دیکھا کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو شرمین نے سنجیدی سے پوچھا میں نے تم سے بھی تک اپنی دوست کا تعرف نہیں کروایا قیان اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ہوا یہ عرینہ ہے جج عرینہ الوی تمہارے باشور ڈارلنگ کا کیس انہی کے عدالت میں ہیں قیان کی بات سن کر شرمین سنسی رہ گئی تھی اس کے چہرے کی تاثرات بہت تیزی سے بدلے تھے اب وہ قیان کے چہرے سے نظر ہٹا کر باہر دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی دیکھو مجھے نہیں بتا تم کیوں اور کیا سوچ کر ادھر آئے ہو لیکن میں باشور کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی قسم سے وہ اپنی گردن پر انگلی رکھ کر قسم کھاتی ہوئی بولی قیان اٹھا اور سائٹ پر رکھا گول کا فریم اٹھایا جس میں ایک مسکراتے ہوئے سات سال کے لڑکے کی تصویر موجود تھی کاشان کیسا ہے وہ اس فریم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا وہ وہ ٹھیک ہے شرمین کی چہرے کی داثرات انتہائی ساتھ ہو چکے تھے جانتی ہو جج ارینہ کی ایک بیٹی ہے ساڑھے تین چار سال کی ٹھیک ہے رہا ہوں نا یور اونہ وہ ارینہ کی سمت دیکھ رہا تھا ساڑھے تین سال اس سال ستمبر میں چار کی ہوگی ارینہ نے اپنا خوش کھالک در کرتے ہوئے جواب دیا جج تم شرمین کو پریسہ بیٹی کی تصویر کیوں نہیں دکھا دیں اس کی بات سنکر ارینہ نے اس بات میں سرہلا کر اپنا پرس کھولا اور اس میں سے اپنا والیٹ نکالا جس نے پریسہ کی تین ہفتے پرانی تصویر موجود تھی جو ارینہ نے ڈے کہہ جاتے ہوئے کھیجی تھی شرمین نے آگے کی طرف جھک کر ارینہ کے والیٹ میں لگی گول مٹول کیوٹ سی بچی کی تصویر کو دیکھا بہت کیوٹ ہے وہ بمشکل اپنا ہاں لگتر کرتی ہوئی ایک نظر قائم سادھی پر ڈالتی ہوئے ارینہ سے بولی تمہارا دوز بائی فرینڈ باشو دادا اس ماسوم کیوٹ سی بچی کو قتل کر دے گا اگر جج نے اسے بائی سے بری نہیں کیا تو قائم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پریسہ کی تصویر پکڑنے سے روپتے ہوئے آگا کیا تو شرمین کے چہرے کا رنگ فک پڑھ گیا تھا ایک واضح خوف اس کے چہرے پر ساف ساف جھلکنے لگا تھا باشو دادا کے خفیہ مقامات کا پتہ چاہیے مجھے وہ تمام سیکریٹ سپورٹ جہاں وہ ڈرگ اور ہتھیار چھپاتا ہے یا ایسی کوئی بھی جگہ جہاں تمہارے خیال سے وہ اس لیٹل گرل کو کسی کی بھی نظر میں آنے سے چھپا سکتا ہے وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ہوا شرمین کی آنکھوں میں خوف سے پانی اترنے لگا تھا ماتھے پر اور جبروں کے اطراف میں تشویز سے بارک سی لکیریں نمودار ہو گئی تھی قائن میرا یقین کرو مجھے اس کے کسی ٹھکانے کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ قائن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی بولی تمہیں پوری پروٹیکشن دی جائے گی شرمین ایک نئی شناخت نیا نام ایک نئی آئی ڈی تاکہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرائم کی دنیا سے کہیں دور ایک برسکون زندگی گزار سکو اور اپنے بیٹے کو ایک اچھا مستقبل دے سکو لیکن اس سب کے لئے تمہیں پہلے اس ماسو مچھی کی زندگی بچانے میں میری مدد کرنی ہوگی قائن نے سجیب کی سے کہا نہیں وہ مجھے رون لے گا میں کہیں بھی چھپ جاؤں وہ مجھے پاتال سے بھی نکال لائے گا اس کی آنکھوں سے آزو بہنے لگے تھے جن سے اس کا مزکارہ پھیل گیا تھا شرمین خسو وہ ایک زمانے میں مشہور اُبھر تیوئی موڈل تھی جس پر باشو دادا کا دیل آ گیا تھا ان دنوں وہ ریلیشنشپ میں تھی اس کا ایک چھے ماں کا بیٹا بھی تھا مگر شہرت اور دولت کے نشے میں آ کر اسے اپنے شہر سے طلاق لے لی تھی تب سے آج تک وہ صرف اور صرف ایک رکھیل بن کے رہ گئی تھی باشو دادا نہ اسے چھوڑتا تھا نہ اپناتا تھا آپ پلیز میری مدد کریں قائن آپ کا دوست ہے اسے سمجھائے میں کچھ نہیں جانتی پلیز مجھے سب میں انوال مت کریں شرمین نے صوفے سے کھڑا ہو کر ارینہ کو مخاطب کیا مس شرمین یہ یا کوئی بھی اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا وہ گردن چٹکھاتا ہوا شرمین کی طرف بڑھا تو وہ خوف سے ایک ایک قدم پیچھے لیتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی قائن کی آنکھوں میں اس وقت خون سے اترا ہوا تھا جبڑے سختی سے بھیچے ہوئے تھے اور چہرے پر پلہ کی کرکتگی تھی ارینہ بھی اسے دیکھ کر ڈرسی گئی تھی تم جانتی ہو نا جو لوگ مجھ سے ڈبل کروس کرتے ہیں میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں جانتی ہو کے نہیں وہ دھارا بابر تنویر کیا تھے قائن نے جب سے تیزھار والا چاہ کو نکال کر ہاتھ میں لہر آیا ارینہ شوق سے اس کی چہرے کی تاثرات میں پکڑے چاکو کو دیکھ رہی تھی اب وہ یقیناً اس عورت کو ٹورچر کرنے والا تھا اگر وہ نہ بولی تو ارینہ نے سختی سے اپنے گلابی لبوں کو پھیچا تھا وہ یہ سب صرف پریسہ کی خاطر برداشت کر رہی تھی اور قائن بھی تو یہ سب صرف پریسہ کو بچانے کی خاطر کر رہا ہے شرمین بھی برداشت کر لے گی ورنہ بول پڑے کی ارینہ کا میدہ درد کرنے لگا تھا وہ پیشے کے لحاظ سے جشت تھی انصاف اور قانون اس کی گھٹی میں تھے اور ابھی پیوہ صرف یہی سوچ ہوئی تھی کہ پریسہ کی خاطر ہی سہی لیکن کیا اس طرح ایک عورت کو حراسہ کرنا ٹھیک تھا جسمانی تشدد بھلے سے نہیں ہو رہا تھا لیکن ذہنی اور زبانی طور پر یوں ڈرانا دھمکانا بھی تو قانون غالت تھا وہ اس وقت اپنے فرض اور اپنی بیٹی کی بقا کے چکر میں الہچ کر رہ گئی تھی شرمین میں تمہارے جواب کا انظار کر رہا ہوں قائعہ نے چاکو اس کی گردن پر رکھا تھا پلیس میجر میری مجبوری کو سمجھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی وہ رو پڑی تم کر سکتی ہو اور کرو گی وہ بادل کی طرح گر جا تھا اب اس کے چاکو کی نوک شرمین کی گردن کو چھو گئی تھی اس نے ہلکہ سا دباؤ پڑھایا ٹونٹ ہرٹ می پلیس مجھے مت مارو شرمین آنکھیں بند کر کے چلائی تھی اور بس یہیں ارینا الوی کا زب جواب دے گیا وہ جو گھر سے وعدہ کر کے چلی تھی کہ قائعان کے کام میں کوئی مداخلہ نہیں کرے گی سب بھول گئی تھی جی دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ یقین ہم پسند آئی ہوگی تو پھر جوڑے رہی گا کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے ٹل دن اپنا بہت خیال رکھے گا ٹھیک کیور اللہ حافظ